دیواروں کے ساتھ لکھ جاؤ تمہارا کوئی حق میں دی ہے کہ تم راستے کے درمیان میں چلو تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم راستے کے درمیان میں چلو تم سائدوں میں ہوگے دیواروں سے لگتے چلو مرد درمیان میں چلے آپ نے راہ چلتی عورتوں کے رون پتھ دیئے راستے پتھ دیئے راہ یہ حدیث برناتے ہیں پھر عورتیں دیواروں سے اس طرح چپکے چلا کرتی باز دفعہ ان کی چادریں دیواروں کے پتھلوں میں اتب جایا کرتی اللہ کے بندوں اپنی بیویوں کو اپنی میٹیوں کو درماروں میں چھوڑ کر آنے والوں ساتھ راتوں کے لیے ناو راتوں کا چلہ کٹھوانے والوں اسلام تمہیں تمہاری عورتوں کو کیا عدد سکھا رہا ہے اور تم اس کے مقاملے پر کیا چطار ادا کر رہے ہو یہ درمار یہ میلے یہ مزار یہ قوالیے یہ تھلالے یہ اسلام کے ہی ہیں یہ بے حیائی ہیں یہ بے دیدی ہیں یہ لازیدیت ہیں یہ بے غیردی کے مجمع ہیں اگر ہمارے چملے کسی کو سخت لگے تو بابا نوری بوری والے کی گالیاں خود سنتے وہ دھمار نماتا ہے اور پھر کہتا ہے جو دھمار نہیں ڈالے گا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اس کی بہرد کو گالی دیتا ہے بھرے بچے کیا یہ اسلام کے نام پہ بے غیردی پھلائی جا رہی ہے یہ اسلام کے نام پہ بے دیدی پھلائی جا رہی ہے جس طرح کی گندی زبان بازاری انسان استعمال نہیں کرتا جس طرح کی گندی زبان استعمال کرنے والا یہ دیر کے نام پہ مشہور ہونے والا ملی اللہ پر مہتا ہے پیارے حبیب علیہ السلام منا کرتے ہیں مسجد سے نکلتے ہوئے بھی تم مردوں کے ساتھ مل کر درمیان راستے میں نہ چلو تمہا لگ چلو مرد علک چلے ابو دعوت میں سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمانی کھر ایک دروازہ ایک دروازہ اور تو کے لیے خاص کر دیا گیا اور آپ نے فرمایا جو اس دروازے سے کبھی کوئی مرد داخل نہ ہو یہ مسجد مصطفیٰ ہے یہ نماز کے لیے آنے والے ابو بجر عمر عزبان علی طلحہ خدیر ہے یہ فاطمہ اور حفظہ ہے یہ عائشہ اور نحمولہ ہے بِالْوَالُلَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ پیارے نبی کے پیارے صحابہ پیارے نبی کی پیارے صحابیات نبی کی بیویے نبی کی بیویے صحابہ کی بیویے اور آپ مسجد کا ایک دروازہ خاص کر رہے ہیں اس دروازے سے کھوئی مرد داخل نہ ہو یہ عورتوں کے لیے خاص ہے ہماری کہنیت کیا ہے ہمارا حال کیا ہے ہماری صورت حال کیا ہے نہ شادیوں پر پردے کا علم ہوتا ہے نہ پرامران پر خاندان کے کسی اجتماع پر پردے کا علم ہوتا ہے نہ قسم سے پردہ نہ چیت سے پردہ نہ دیور سے پردہ نکت سے بیٹھا جانبا ہے گھر پہ ہاتھ نہیں جاتی ہے اور سمجھتے ہیں یہ زندہ دل لوگ ہیں جو پردہ کرتے ہیں یہ تقیہ نوز قسم کی آدمی میں یہ اپنی دیوی کو پردے میں رکھتے ہیں یہ تقیہ نوز ہے اور جو بے پرد رکھے جو بے حیاء بنانے جو حیاء کا جناسہ نہیں کرتے جو ہر کسی آنے والے کو سلام آ رہے تم کہہ کر اپنا مو لے کے اس کے سامنے نہ جائے چہرہ جنگر کر کے بیٹھ جائے یہ بڑے بڑے لکھے روشد خیال کی سمجھے لوگ ہیں یہ بے غیرت ہے روشد خیال نہیں ہے میرے جملے کڑوے ہوں گے مجھے مان کر دینا لیکن یاد رکھنا اسلام کا صرف ایک مانڈر آیا ہے جس کو محمد کریم نے کر آئے ہیں اس کے بعد اسلام پر کوئی مانڈر نہیں ہے محمد مصطفیٰ حبیبِ عبریہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے پورا ہو گیا قیامت کی دیواروں تک کے لئے یہی دین روشدی کا مناہ رکھے گا تم دین میں تبدیلی کر کے یہ سمجھے کہ ان شادی حال کے اندر بھی اکٹے نہیں جائے کوئی حرق نہیں پتہ تو عب کا ہوتا ہے پتہ دل کا ہوتا ہے تمہیں زیادہ پتہ ہے یا رسول اللہ کا زیادہ پتہ ہوتا وہ کیوں ایک مسجد کے درموانہ خاص کر رہے کہ یہ درموانہ خاص ہے عورتوں کے لئے اس میں کوئی داخل نہ ہو یہ کیوں کیا جا رہا ہے انہیں نہیں بتا تھا کہ پرداد کو حق کا ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاتِعُونَ مومنوں سے سننا اپنی شادیوں پہ دودھ پلائی کی رسل کروانے والوں اپنی شادیوں پہ کھنڈا پکڑائی کی رسل کرنے والوں مہدی کی رسل میں عورتوں کو نچوانے والوں خاص طور پہ قرائے پہ باہر سے رلیہ منوا کے ڈانس کی مہدل سجانے والوں اللہ کے لئے یہ حقیق وائد سننا صدیقہ کائنات کی لوڑی آ کر کہتی ہے مومنوں کی باہر آج میں نے بیت اللہ کے طواف کیا اور ساتھ چطروں کے درمیان ساتھ چطروں کے دوران تین دفعہ حجرِ اسود کو بوسا دیا صدیقہ کائنات کی لوڑی کیا کرتی آئی؟ بیت اللہ کا طواف طواف کے دوران تین مرتبہ حجرِ اسود کو بوسا دیا اب جواب سنئے مومنوں کی مات کا اور اس خیرت کو اپنے دل میں چکھائیے جواب سنئے سیدہ عائشہ بند ستیق صدیقہ کائنات کا اور یہ خیرت اپنی بیویوں کو یاد کروائیے فرماتی ہے اللہ اللہ تجھے تیرے اس عمل کا حجر نہ دے کیوں؟ گناہ کر گئے جی؟ کیوں بطوا دے رہی ہیں؟ مومنوں کی ماں کیوں یہ جملہ کہہ رہی ہیں؟ اللہ تجھے تیرے اس عمل کا بطلا نہ دے؟ تُو نے حجرِ اسود کو چومنے کے لیے ضرور مردوں کے ساتھ دھکا کیا ہوگا، ان کو دھکے دیئے ہوگے مردوں نے تجھے دھکینا ہوگا، تُو نے مردوں کو دھکینا ہوگا، تُو ضرور حجرِ اسود کو چومنے کے لیے مردوں کے رش کے اندر داخل ہوئی ہوگی، اللہ تجھے اس کا عجر نہ دے، تُو صرف تکبیر کہہ کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کیوں نہیں گزر گئی؟ اے بھائی، اے بہن، اے مسلمان بہن، اے مسلمان بیٹی، یہ اسلام کا عقب ہے، یہ اسلام تیری عزت کا رکھوانا تھی، تُجھے غیرت کا درست دے رہا ہے، وہ لوگ اسلام کے چادر سے چھران مارکے باہے میں کر جاتے ہیں، اپنی شادیوں پر، اپنے پروگرامز پر، جہاں وہ اتنی بچیوں کو کھلی آزادی دیتے ہیں، ہاتھ شادی کا دن ہے جو مرضی کا وہ، جس سے شادی ہوتی ہے، وہ بیچاری گھنگٹ کر کے، دمبا گھنگٹ نکال کے، بیٹھی ہوتی ہے، خان ان کو ابھی اس کا بُٹھا شریف دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہوتا، اور سالی محترمان، بھڑکی لے لیباس پہن کر، خلصورت سیور سے سچ کر، فُل لے کر کر کے، دودھ کے اندر نمت ملا کے، اور آکر بہنوئی صاحب سے اٹھے لیے کرتی ہیں، اس کو دودھ پلاتی ہے، سوفر کے نیچے سے بہنوئی کی جوتھی چُراتی ہے، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اپنی شابیوں پر دودھ پلانے کی رسم کروانے والوں، کیا رسول اللہ کی شابی پر سیدہ اسماء، جو عائشہ کی بہن تھی، میرے حبیب کی سالی تھی، کیا انہوں نے رسول اللہ کو کروا دودھ پلایا تھا، ان کا جوتہ چُڑایا تھا، کندہ پکڑائی کی رسم ہوئی تھی، کہاں مر گئی ہماری خیارہ، کیا اسلام صرف کتابوں میں مت ہوکے رہ لیا، ہم نے اس کو اپنی ہمری زندگی میں نہیں ناکت کرنا، ہم نے تو اپنی عورتوں کو، ان کی وغام کو چھار دیا، پوچھنا گوارہ نہیں کرتے، کہاں جا رہی ہو، کہاں سیا رہی ہو، سفر میں کون ساتھ تھا، کس کے ساتھ لگلی تھی، کس کے ساتھ باپیس آئی، بھیل بکری ہیں، تحاد میں رہنے والے بکرییں پالنے والے، جب ان کو چارہ نہیں دان سکتے، تو صبح اپنے درماغوں کو کھول کے، باہر نکال دیتے ہیں، وہ بکرییں سارا دن، کچھلے کے گھیر صرف چُکتی اور چُنتی رہتی ہے، براد کو گھر آ جاتی ہے، کہ عورت بھیر مکلی ہے، کہ اس کا کوئی بالی بارش نہیں، جو اس کی بگان کو کھیج کے رکھیں، جو اس کو بے پرد ہونے سے بچائیں، کبھی یہ شادی ہار میں، مو کھول کے نظر آتی ہے، کبھی دوستوں کے پروگراموں میں مو کھول کے نظر آتی ہے، نہ پردے کی تمیز ہے، نہ اسلام کی غیرت ہے، نہ اسلام کی غیرت ہے،